ماسہ مانگیں گی ابیرہ سے معافی ابیرہ اور روہد کا ہوگا آمنہ سامنا کہانی میں آئے گا اب سب سے بڑا ٹویسٹ کیا ہونے والا ہے سیڈیل یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے میں چلیے پوری خبر ہم آپ کو ہماری اس رپورٹ میں بتائیں گے لیکن اگر نہیں کیا ہے ابھی تک اپنی چانل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو آپ ضرور دبا دیں ابیرہ نے بچا لی ارمان کی جان اور ایسے میں جو آٹو رکشہ درائیور ہے اس کو بھی ابیرہ نے بچا لیا اور ساری چوٹ اپنے اوپر لے لی ایسے میں یہاں پر جب ابیرہ سے ملنے کے لیے ارمان آئے گا تو باقی گھر والے بھی آئیں گے اور وہ آٹو والا بھی ہوگا آٹو والا ارمان کو دیکھتے ہی کہے گا کہ ارے انہی کی گاڑی کو بچانے کے لیے تو اس لڑکی نے میری جان خطرے میں ڈال دی اور خود پر اتنی چوٹے لے لی یہ سن کر ماسا شاک میں آ جائیں گی اور ماسا ابیرہ کے روم میں جائیں گی ماسا جا کر ابیرہ سے مافی مانگنے والی ہیں ماسا جا کر ابیرہ سے یہ کہنے والی ہیں کہ لڑکی لگتا ہے تم نے اس کیس کو کچھ زیادہ ہی دل پر لے لیا فیلحال تم کہیں نہیں جاؤگی اپنی صحت کا خیال رکھو جلدی ٹھیک ہو جاؤ اور پھر ہم کوٹ میں لڑیں گے لیکن ابھی میں تمہاری ماسا ہوں اور تم پودار گھاندان کی بہو اور ہمیں پتا ہے کہ تمہاری وجہ سے ہمارا پودار ارمان ٹھیک ہے اس لیے تمہارا جلدی ٹھیک ہونا ہمارے لیے بھی بہت ضروری ہے اور جو کچھ بھی میں نے تم سے کہا ہے وہ ہم بعد میں دیکھیں گے لیکن تلال میری اور اپنی جنگ کو لڑائی کو بھول جاؤ ایسے میں ماسا بڑے ہی پیار سے عبیرہ سے بات کرنے والی ہیں لیکن دوستو یہی پر تو آئے گا کہانی میں سب سے بڑا ٹویسٹ کیونکہ یہی پر اب ہاؤسپٹل میں ہی عبیرہ کو روہت دکھنے والا ہے جس ہاؤسپٹل میں عبیرہ ایڈمیٹ ہے اسی ہاؤسپٹل میں روہت ہوگا عبیرہ اور روہت کا آمنہ سامنا ہوگا روہت کو دیکھ کر عبیرہ کو بہت بڑا شاک لگنے والا ہے جس وجہ سے عبیرہ کو ماں میں جانے والی ہے کہانی میں بہت بڑا ٹویسٹ آنے والا ہے کتنے ایکسائٹن ہے آپ دیکھنے کے لیے کمنٹس میں آپ ہمیں ضرور لکھ کر بتائیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا آپ نہ بھولیں